پائیتھن کے آج کے پورام کے اندر ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ دس تک گنتی کو لکھتے ہیں تو ہم آگے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو آپس میں جمع کریں گے تو اس کا کیا آنسر آئے گا اور ہم اس کو کیسے جمع کریں گے تو یہی آج ہم سیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رانہ مہتاب عالم اور آپ لوگ آج پائیتھن کے اس ویڈیو کے اندر ایک سے لے کر دس تک گنتی کو آپس میں جمع کرنا سیکھ رہے ہیں اور اس کی کوڈنگ کرنا سیکھ رہے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں اس پروگرام کو تو سب سے پہلے پائیتھن ایڈیٹر اوپن کرنے کے بعد ہم فائل میں جا کے ایک نیو فائل کریٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ اپنا پروگرام لکھتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے سب سے پہلے میں نے ایک ادر ویریبل دفائن کر لیا ہے ٹی ایک ویریبل میں اور لے لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ فور آئی ان رینج انٹو ٹین کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اپنی کاؤنٹنگ جو ہے وہ دس کے لوب کے اندر ان کو جمع کرنا ہے تو اور اس کے ساتھ آپ نے بعد میں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کولن لگانا ہے ٹھیک ہے انٹر ہم نے پریس کیا تو یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک لوب چلایا ہے جو کہ آئی لوب کے اندر موجود ہے جو آپ کا ٹین ٹائم چلے گا ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے کاؤنٹنگ دکھنی ہے دس تک اور اس میں اس کو جمع کرنا ہے آپس میں ٹھیک ہے تو میں اب یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ n جو ہے is equal to n plus 1 جبکہ t is equal to t plus n اور اب میں یہاں پہ print کروا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پتا ہے print کے syntax کا کہ یہ دیکھیں کس طریقے سے ہم نے اس کو print کرنا ہے اور print کرنے کے بعد اب میں یہاں پہ variables دوں گا n comma t ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ میں نے دیکھیں n جو ہے وہ میرے پاس counting آ رہی ہے جبکہ اس میں t کے اندر ہم اس کو جمع کر رہے ہیں اور loop چل رہا ہے 10 time تو اب دیکھیں میں اس کو run کرتا ہوں جیسے ہی تو اب اس کو ہم نے save کرنا ہے پہلے ٹھیک ہے ہم yes کرتے ہیں نام دیتے ہیں ہم some tens ٹھیک ہے some tens کا میں نے نام دے دیا اس کو تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے counting اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دیکھیں ادھر گنتی چل رہی ہے اور ادھر اس کا حاصل جمع آ رہا ہے یعنی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سے لے کے دس تک گنتی کو اگر ہم جمع کریں گے تو حاصل جمع ہمارے پاس 55 یعنی کس طرح سے آئے گا آپ لیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہے ایک میں دو جمع کی ہے تین تین میں تین جمع کی ہے چھ چھ میں چار جمع کی ہے دس اس ساتھ چلتے چلتے آپ اس کو 55 تک آپ لے کے جا سکتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ کو میں ایک بہت مزید کی بات بتا ہوں اور ایک لوجیکل بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ گنتی کو دیکھیں اس چیز کو آپ غور کریں کہ اگر آپ گنتی کو دس تک جمع کروائیں گے تو جو آپ پچپن آئے گا یعنی ٹین تک کریں گے 55 آئے گا اس کا مطلب ہے 5 پلس 5 is equal to 10 اسی طرح سے اگر آپ لوگ اس کی جو پرامنگ ہے اس میں آپ آتے ہیں اور اس پرامنگ کے اندر اگر اس کاؤنٹنگ کو آپ 100 تک لے جاتے ہیں اور اب آپ اس کو رن کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کاؤنٹنگ آپ کی 100 تک آئی ہے جبکہ آنسر آپ دیکھیں 50 50 آ گیا ہے یعنی 50 جمع 50 تو 100 جواب آتا ہے اچھا تھوڑا اور چیک کر لیتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم 1000 تک کاؤنٹنگ کریں گے تو آپ لوگ کو گیس کر سکتے ہیں کہ کیا آنسر آئے گا جی بالکل آنسر آنے والا ہے 500 دیکھتے ہیں ایسا کر کے کہ کیا ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا تو دیکھیں اگر ہم کاؤنٹنگ کو جمع کر رہے ہیں آپس میں 1000 تک تو آپ کے سامنے آنسر ہے 500 500 چلیں ایک اور کر کے دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور اس کو اب ہم کر لیتے ہیں 10,000 ٹھیک ہے تو 10,000 ہم نے کر لیا ہے اب ہم اس کو رن کرتے ہیں ایکزیکیوٹ کرتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اب یہ کاؤنٹنگ ہماری 10,000 تک جائے گی کلکولیٹ ہوتی ہوئی آپ کے سامنے اس میں دیکھ لیں ابھی یہ ابھی 1000 تک اس نے مکمل کیا ہے تو اس نے اب 10,000 کرنا ہے یہ جیسے ہی 10,000 کور کرے گی تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں آنسر کیا آنے والا ہے پائیسن کے ٹیٹرولیلز کو پہلے میں بناتا ہوا آ رہا ہوں اس ویڈیو دیشپشن کے اندر ان کا لنک مجود ہے پلیلسٹ کا آپ اس کو لازمی دیکھئے اور ترتیب آئیس اس کو آپ چلتے ہوئے آئیے ٹھیک ہے تو پائیسن پورامنگ کو آپ لوگ پہلی سٹپ سے آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر مکمل میں نے فرسٹ لیکچر سے آگے آپ کو پائیسن جو ہے وہ کمپلیٹ کور کروائی بھی ہے اور مکمل سکھائی بھی ہے تو آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور یہی فائدہ ہوتا ہے لوپ کا کہ آپ جب ایک لوپ لگاتے ہیں تو بس اس میں صرف ایک چھوٹی سی تبدیلی کرتے ہیں اور وہ ایکشن آپ کے لئے کام کرنا شروع کر دیتا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ بس انڈ ہونے کو ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائیو تھاؤزنڈ فائیو تھاؤزنڈ جی تو آپ نے دیکھا